اللہم اجعل القرآن لقلوبنا ضیاء ولی اسقامنا دواء ولی ابصارنا جلاء ولی ذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وارزقنا تلاوتہ اب آئیے جادو گھر جادو کے ذریعے سے کس طرح لوگوں کو پریشان کرتا جادو گھر کیا حقیقت ہم نے جان لی کہ جادو گھروں کے کیا حقیقت ہے اب ہم دیکھیں گے جادو گھر جادو کے ذریعے سے لوگوں کو کس کس طریقے سے پریشان کرتا ہے سورہ بقرہ جو میں نے شروع کے اندر آیت پڑھی آیت نمبر ایک ست دو اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ یہ لوگ ایسا عمل سیکھتے ہیں یہ لوگ جادو کا جو عمل سیکھتے ہیں وہ ایسا عمل ہے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ جس کے ذریعے سے یہ شہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں شہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے بعد ایسے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور وہ جادوگروں سے کہتے ہیں ہمیں ان سے تکلیف ہے ہمیں ان کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی ہے ایسا کچھ کرو ملانا صاحب پیر صاحب ایسا کچھ کرو کہ ان دونوں کے اندر جدائی پیدا ہو جائے پھر وہ جادوگرامل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہی تذکرہ کیا کہ لوگ جادو کرتے ہیں اور جادو کا عمل سیکھتے ہیں اور وہ عمل کے ذریعے سے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ شہر اور بیوی کے درمیان درار ڈالتے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے آگے فرمایا وَمَا هُمْ بِزَوْرِينَ بِهِ مِنَ حَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لیکن کسی کو نقصہ سکتے ہیں کسی کے اندر جدائی نہیں ڈال سکتے ہیں إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لیکن اللہ رب العالمین کے حکوم سے اللہ رب العالمین کے مرضی سے تو یہ خاص ایک عمل کا اللہ نے آہا ذکر کیا شہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا یہ خاص عمل ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری جادو کے ذریعے سے وہ دنیا کے اندر بہت سارے شر پھیلاتے ہیں ان کی بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں یہ خاص عمل اللہ نے اس لئے ذکر کیا کہ شیطان کو یہ بہت زیادہ محبوب ہے وہ مشہور حدیث ہم نے سنی کہ شیطان اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے اور تمام اس کے اس کی ضروریت کو بلاتا ہے پوست ہے کیا 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 جب سب اپنے اپنے کارنمہ میں بتاتے ہیں تو جو یہ کارنمہ کہتا ہے شیطان کے میں نے شور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا ان کے اندر جدائی ڈال دی تو شیطان اس کو اپنے پاس بٹا کے کہتا ہے کہ ہاں تو نے سب سے اچھا کام کیا تو اللہ نے خاص ایک عمل کا ذکر کر دیا اس کے علاوہ جادو کے ذریعے سے ایک انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے جادو کے ذریعے سے کیونکہ جادو ہے یہ نفسانی بیماری لیکن نفسانی بیماری کے ساتھ ساتھ یہ اس جسم بھی متاثر ہو سکتا ہے جس طرح سے خوف نفساتی بیماری ہے خوف کیا ہے نفسیاتی چیز ہے ایک انسان خوف کھاتا ہے ایک ڈرتا ہے نفس سے ڈرتا ہے لیکن خوف کی وجہ سے اس کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں اس کے بدن کے اندر پہٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی وہ نفس سے گزر کر جسم کو متاثر کر سکتا ہے خوف اسی طرح سے جادو نفسیاتی مرض ہے اور نفس سے گزر کر یہ جسم کو بھی متاثر کر سکتا ہے اسی طریقے سے انسان کے جسم کے اندر ترہے ترہے کی بیماریاں کا پیدا ہونا ترہے ترہے کی بیماریاں کا پیدا ہونا ہے خاص طور سے آج ایسی بیماریاں جن کا علاج بڑے بڑے ڈکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ ان کا علاج پوسیبل نہیں ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے کینسر کی بیماری کینسر کی بیماری اور اسی طریقے سے اور ایسی بیماریاں جن کو یہ ریسرچ کر کر خوش کر لاتے اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہزار میں سے ایک کو ہوتی ہے کہتے ہیں دس ہزار میں سے ایک کو ہوتی ہے یہ ایسی بیماریاں جو ہوتی ہیں یہ زیادہ تر شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں جی ساری نہیں ٹوٹل نہیں کہ صرف شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے ایسا نہیں کینسر صرف شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کینسر نیچرل بھی ہے ان نیچرل بھی ہے یعنی جادو کی وجہ سے بھی کینسر ہو سکتا ہے جادو کی وجہ سے بھی ایسی بیماری ہو سکتی ہے جو ہزار میں سے ایک کو ہو جو دس ہزار میں سے ایک کو ہو لیکن جادو کے علاوہ یہ بیماریاں نیچرل بھی ہیں جادو کے علاوہ یہ بیماریاں نیچرل بھی ہیں جادو سے بھی یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں اس کی علاوہ جو نیچرل طریقہ ہے اس سے بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں اگر جادو سے ہے تو آپ قرآن و سنت کے ذریعے سے علاج کیجئے اور قرآن و سنت کے ذریعے سے ہی علاج کروائیے اللہ رب العالمین شفاہ دینے والا ہے اور اگر یہ جادو کے ذریعے سے نہیں ہے کینسر تو ہمیں پھر جو دوائیں ہیں مفید دوائیں ہیں ان کو ہمیں یوز کرنا چاہیے اس سے رکنا نہیں چاہیے ہمیں اگر انیچرل ہے انیچرل ہے تو انشاءاللہ قرآن اور سنت کی ذریعے سے مکمل علاج ہے اور انیچرل ہے اور جو ہیں نیچرل ہے تو دواؤں کے ذریعے سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے جادو کے ذریعے سے ایک انسان کو بیمار بھی کیا جا سکتا ہے اس کے جسم کے اندر بیماریوں کو پیدا کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان کو مجنون بنایا جا سکتا ہے اس کی عقل ختم ہو جائے وہ پاغروں کی طرح بیہیو کریں اس طرح سے جادو کے ذریعے سے شر پیدا کیا جا سکتا ہے اور انسان ایک اچھا بلا ہے بہت اچھی نین سونے والا سکون اور اتمنان کے زندگی بسر کرنے والے کے سکون اور اتمنان کو ختم بھی اس جادو کی ذریعے سے کیا جاتا ہے کہ جادو کے ذریعے سے انسان دیند لیتا ہے اچھی طرح لیکن وہ ایک شخص اس کے اوپر سہر کرتا ہے حسد کرتے ہوئے اور اس کی راتوں کی نیند اُڑ جاتی ہے اس کی راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے تو یہ جادو کے عمل کے ذریعے سے عمل کیا جاتا ہے بعض اوقات ایک گھر کے اندر ایک گھر کے اندر رشتوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے شکایت کرتا ہے کہ ہمارے بچوں کے رشتے ہیں ہمارے بچوں کی رشتے نہیں لگتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ جادو ہو سکتی ہے کیونکہ جادو کے ذریعے سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ اس طرح سے جادو کرتے ہیں تاکہ خود جس کا رشتہ ہونے کا ہوتا ہے جس کے نکاح ہونے کا ہوتا ہے اس کے اوپر سہر کرتے ہیں تاکہ اس کیا چہرہ بدلومہ دکھے اس کا چہرہ بدصورت دکھے اس کا چہرہ ڈراؤنا دکھے اور جو کوئی اس کے اوپر کے پاس آئے اور اس کا رشتہ لے کر آئے تو وہ دیکھ کر اس کو دوبارہ پلٹ کر کوئی جواب نہ دے تو جادو کے ذریعے سے یہ بھی کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے جو رشتے ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے چاہے بچیوں کے ہو چاہے بچے کے ہو اسی طریقے سے جادو کے ذریعے سے ایک عمل یہ بھی کیا جاتا ہے کہ انسان کا بہت اچھا کاروبار ہے انسان بہت اچھے کاروبار کا مالک ہے فیکٹری کا مالک ہے جادو کے ذریعے سے اس کے کاروبار کو ڈسٹرپ کیا جاتا ہے زادو کی ذریعے سے اس کے کاروبار کو ڈسٹرپ کیا جاتا ہے اور اس کے کاروبار میں ڈسٹرپ کیا جاتا ہے اسے شک پیدا کرائے جاتا ہے بعض اوقات شیعتین کو اس کے اوپر چھوڑنے کے بعد وہ شیعتین اس کے اندر شک پیدا کرتے ہیں یہ کام کرنا ہی نہیں کرنا ہے اس کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں یہ کام کیا تو بہت زیادہ گھٹا ہو جائے گا یہ کام کیا تو بہت زیادہ ہمیں منافع نہیں ہوگا بہت زیادہ ہم لوس کے اندر چلے جائیں گے تو یہ وسوسے شیعاتین ڈالتے ہیں جو جادو کے ذریعے سے چھوڑے جاتے ہیں انسانوں کے اوپر تو جادو کے ذریعے سے اس طرح سے ہمارا کاروبار بھی متاثر ہو سکتا ہے لیکن کاروبار دینے والا اللہ رب العالمین ہے اکیلا اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی روزی روک سکتا ہے نہ کوئی روزی دے سکتا ہے لیکن یہ بھی اللہ رب العالمین خود بتا رہا ہے کہ ہاں انسان مرد ہے عورت ہے دونوں کے اندر محبت ہے لیکن تفریق جادو کے ذریعے سے ہو سکتی ہے وہ اس کے خود کی تقدیر میں لکھا ہے کہ جادو کے ذریعے سے اس کو پریشانی ہوگی اس کی خود کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ کاروبار اس کا ڈسٹرپ ہوگا جادو کی وجہ سے تو جادو تقدیر کو نہیں روک سکتا جادو اللہ کی روزی دیوی کو نہیں روک سکتا جادو وہی ہے کہ بس شیطان شیطانوں کی شیطانیت ثابت ہو جاتی ہے اور جو کفر کرنے والے ہیں ان کا کفر ثابت ہو جاتا ہے اور جن کو اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، اسی طریقے سے بیماریوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان کا آزمان لیتا ہے بس اتنا ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین بیمار نہیں کرنا چاہتا اور جادو کے ذریعے سے جادو کا نہ ہمیں بیمار کر دینا ہے اللہ رب العالمین اولاد دینا چاہتا ہے کوئی اولاد روک لے نہیں وہ اللہ رب العالمین کی اللہ بیدن اللہ کیوں کہا اللہ نے نہیں نقصان پہنچا سکتے لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے تو بعض اوقات یہ لوگ جو ہے کاروار کو بھی متاثر کر دیتے ہیں جادو کے ذریعے سے اسی طریقے سے اولاد جنہ کی صلاحیت عورت کے اندر ختم ہو جاتی ہے اس طرح کا بھی جادو کرتے ہیں جسے سہرِ اقیم کہا جاتا ہے سہرِ اقیم وہ خاص جادو ہوتا ہے جس کے بعد عورت کے حمل نہیں ٹھیرتا اور اگر حمل تھیرتا بھی ہے تو وہ ساکت ہو جاتا ہے اس کو سہرِ اقیم کہتے ہیں بعض اوقات جادوگر اس طرح بھی پریشان کرتے ہیں کہ حسد کرنے والے حاسد ان کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اولاد ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے اس کے اولاد ہمیں پسن نہیں ہے بے اولاد رہنا چاہیے اور وہ لوگ جادو کرتے ہیں جبکہ اولاد دینے والا اللہ ہے وہ کتنا ہی جادو کر لے اگر اللہ نے بکیو کی ہے وہ جادو نہیں چلے گا اور چلے گا تو اللہ شریعہ علاج کی ذریعے سے اسے ختم کر لے گا اور اللہ اس کے اولاد دے کر رہے گا لیکن کیا ہوتا ہے آزمائش جس کے اللہ رب العالمین لیتا ہے اس کی آزمائش ہو جاتی ہے اور جس کا کفر ثابت ہونے کا ہوتا اس کا کفر ثابت ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں جو جادوگر جادو کے ذریعے سے کرتے ہیں اور دنیا کے اندر لوگوں کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں سقال العسار العظام به ویدو الهوى ككبش دبیر